بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید یہ آج سے لگ بگ دیس سال قبل کی بات ہے ان دنوں میں لاہور کے ایک سرکاری کالج سے ایفے کر رہا تھا مجھ سے چھوٹی تین بہنیں تھیں امی گھری لوگ خاتون تھیں جبکہ ابو ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتے تھے زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک حادثے نے سب کچھ دہو بالا کر دیا ایک دیز رفتار گاڑی نے راہ چلتے میرے ابو کو ٹکر مار دی رہا گیر انہیں ہسپتال لے گئے امی گھری لوگ خاتون تھیں اس حادثے کا سن کر ڈھے گئیں بہنیں بھی سہم گئے ان دنوں ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے مجھے ہسپتال کے چکر بھی کاٹنا پڑ رہے تھے میں گھر کا ایک لوتا مر تھا اور پھر ابو کی موت نے یکتم ذمہ داریوں کا بوچ میرے کاندھوں پر ڈال دیا میں سیدھا سادھا لڑکا تھا حالات سے مجبور ہو کر کام کی تلاش میں لگ گیا میں نے اپنے جن جاننے والوں سے کام کا کہا ہوا تھا میرے چچا مکانات تعمیر کرنے کے ٹھے کے لیا کرتے تھے انہوں نے مجھے مزدوری کی پیشکش کی نوکری کی صورت میں مجھے تنخواں ایک ماہ بعد ملتی اور یہ مہینہ ادھار لیے بغیر کاٹنا مشکل تھا اسی سوچ کے تحت میں نے دہاڑی دار مزدوری قبول کر لی کلم اور کتابیں اٹھانے والے کلم بیلچا اور کتال اٹھانے لگے میں نے کام سے سمجھوتا تو کر لیا مگر میرے اور مزدوروں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی دوستوں سے ملنا چلنا کم ہو کر رہ گیا اور مزدوری کرنے کی وجہ سے میں دوستوں سے الگ تھلگ ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس کام میں میں شامل ہو گیا ہوں میرے ساتھی مجھے اب کبھی قبول نہیں کریں گے ایک دن میں تنہا گوشے میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا وہ ایک چوبیس پچے سال کی عمر کا شخص تھا اور میرا ہم پیشہ ہی لگ رہا تھا لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی اس نے ویٹر کو آواز دیا لہجے سے وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا میں اسے دیکھتا رہا لیکن اس نے ایک نظر بھی میرے چہرے پر نہ ڈالی وہ خاصا اجلت میں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی انتہائی سلیکے سے کھا رہا تھا اتنے دنوں میں اس ویلڈ میں مجھے واحد آدمی کوئی دھنگ کا آدمی ملا تھا میں اسے مخاطب کر ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اسے اٹھتا دیکھ کر دوسری میز پر بیٹھے مزدوروں کے گروپ میں سے ایک شخص نے اسے پوچھا کہاں جا رہے ہو سبحان تب وہ بولا نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس کی شخصیت سے تو میں پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اس کے جواب نے میری نظروں میں اس کا مقام بلند کر دیا مجھ سمیت کوئی مزدور بھی نماز نہیں پڑھتا تھا مگر اس کے باوجود اس کا مذہب کی طرف رجحان ایسا تھا کہ میں متاثر ہوئے بینا نہ رہ سکا سبحان کچھ کہے بینا وہاں سے نکل گیا اور مزدور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے خیر ہم لوگ بھی اسی دن کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے تو میری ملاقات سبحان سے ہو گئی مگر وہ بہت جلدی میں تھا لوگوں کی بھیر میں تیزی سے راستہ بناتا ہوا جا رہا تھا مجھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے دکت ہو رہی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح میں اس پر نظر رکھنے میں کامیاب رہا مزد کا گیٹ قریب آیا تو میں نے اپنی رفتار سست کر لی میرا خیال تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جائے گا مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ گیٹ کی بجائے سیدھا آگے چلا گیا میں سوچنے لگا کہ یہ کہاں جا رہا ہے مزد کے اندر جانے کی بجائے میں اس کے پیچھے چلتا رہا وہ ایک رسٹرینٹ میں داخل ہو گیا میں باہر ہی کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا پھر وہ جلد ہی مجھے دکھائی دیا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کھانے کا پارسل تھا اس کا رخب شاہی محلے کی طرف تھا وہ میرے ہی سامنے ایک مکان کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر ہوا اس نے دستک دی مگر کسی کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیے بینا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا اس کا قدار یک دم میری نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا کہ آخر ایک شریف آدمی یہاں کیوں آیا ہے اور دن دہاڑے اندر کیسے داخل ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ یہاں روز ہی آتا ہے کیا نماز پڑھنا محض بہانہ تھا میں مرے قدموں سے وہاں سے واپس آ گیا ایک ہی جھٹکے میں وہ میری نظروں میں گر گیا کسی تواف کے کوٹھے پر جا کر اپنی خواہش پوری کرنا شاید میری نظروں میں اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا اگر وہ اس کام کے لئے نماز کا بہانہ نہ کرتا وہ تو بڑا بہروپیا نکلا جس نے اپنے چہرے پر معصومیت اور شرافت کا نقاب چڑھا رکھا تھا اگلے دن جب میں نے اسے ہوتل میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مجھے عجیب سی مکاری اور ایاری نظر آئی میرے دل میں اس کے لئے نفرت پیدا ہو گئی اس کے جانے کے بعد حسب معمول اس کی ذات موضوع گفتگو تھی وہ اس کے روزانہ نماز کے بعد دیر سے کام پر لوٹنے کے حوالے سے خفقی کا اظہار کر رہے تھے آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا تب میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا بلکہ ایک تواف کے ایک اوٹھے پر جاتا ہے امجد تو یہ سن کر خوش ہو گیا بولا آج وہ آئے گا تو اس کا حساب لیں گے میرے ساتھی اٹھے تمہیں بھی ان کے ساتھ ہو لیا کام کرتے ہوئے میرا ذہان سبحان کی طرف ہی لگا رہا جانے اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا شام کو بے اختیار میرے قدم اس سمت اٹھنے لگے جہاں سبحان کام کرتا تھا خیر شام کو مجھے امجد نے بتایا کہ ٹھیکے دار نے سبحان کو کام سے نکال دیا ہے اور اس کی دہاڑی بھی دبالی میں نے کہا مگر کیوں بولا اس نے ٹھیکے دار کے ساتھ بتتمیزی کی تھی میرے پوچھنے پر وہ تفصیل بتانے لگا کہ ٹھیکے دار سبحان کے روز دیر سے لوٹنے پر اعتراض کیا کرتا تھا مگر نماز کی وجہ سے کچھ کہنے ہی سکتا تھا آج امجد نے ٹھیکے دار کو بتا دیا کہ وہ تو تواف کے ایک اوٹھے پر جاتا ہے وہ تو حیران رہ گیا پہلے انکار کرتا رہا مگر پھر غصے سے مزدوروں کو برا بھلا کہنے لگا کہ تم لوگ میری جاسوسی کرتے ہو میری شکایتیں کرتے ہو امجد کو تو ایسے کسی بہانے کا انتظار تھا وہ اسے جھگرنے لگا نتیجے میں مزدوروں نے اس کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی ٹھیکے دار بھی ان کے ساتھ تھا آج اسے پٹے دیکھ کر میرے کلیجے میں تھن پڑ گئی یار سمجھتا کیا تھا وہ خود کو امجد کہہ رہا تھا اور جانے کیوں مجھے افسوس ہو رہا تھا میں بجھے دل کے ساتھ گھر آ گیا میں خود کو کسور وار ٹھہرا رہا تھا کہ یقیناً اگر میں ایسی حرکت نہ کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہوتا اگلے روز کھانے پر سبحان تو نہیں تھا مگر ہر زبان پر اسی کا ذکر تھا اس کی نماز کے بہانے توائف کے کوٹھے پر جانے کی بات ہر طرف مشہور ہو گئی تھی باقی لوگ بھی اس بارے میں بات کرتے اور لاحول پڑھتے وہ بد تو تھا ہی بدنام بھی ہو گیا چند دن تک سبحان لوگوں کے لئے موضوع گفتگو بنا رہا پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے بھول گئے ایک دن سننے میں آیا کہ وہ اسی علاقے میں کہیں کام کرتا ہے اور ابھی دن کو طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے میرا کئی بات جی چاہا کہ اس کو تلاش کروں اس سے پوچھوں کہ آخر اس طوائف میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی روزانہ اس کے در پر لٹا آتا ہے خود سستہ کھانا کھاتا ہے اس کے لئے اچھا کھانا لے کر جاتا ہے اس سے چند گھڑی کی ملاقات کے لئے لوگوں سے علشتا ہے لیکن کبھی مجھ سے پوچھنے کی حمد نہ ہوئی جانے کتنے عرصے تک میں ان سوالوں کو اپنے ذہن میں دبائے رہا پھر ایک دن میں کھانا کھا کر باہر نکلا ہی تھا کہ مجھے سبحان نظر آ گیا آج بھی میرے قدم بے اختیار اس کے پیچھے اٹھنے لگے اس کا روخات بھی شاہی محلے کی طرف تھا کھانا پیک کروا کر وہ دوبارہ تواف کے کوٹھے کی طرف چل دیا میں پرسوچ انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا اچانک میرا دل اس تواف کی ایک چھلک دیکھنے کے لئے مچلنے لگا جس پر وہ مر مٹا تھا میرے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے تجسس کی ایک لہر تھی جو مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھی دروازے پر پہنچ کر میں نے جھری سے اندھر دیکھا اندھر کا منظر دیکھ کر میں سکتا رہ گیا وہ ایک ضعیف خاتون تھی جس کی پائنتی کے پاس سبحان بیٹھا اسے نرمی اور محبت سے دیکھ رہا تھا خاتون کی آنکھیں بند تھی اس کا خاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے بولا مان جی کھانا کھا لیں پھر وہ اپنے ہاتھ اسے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا مجھے اپنی آنکھوں پر تو یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہاں اپنی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں اپنی ماں کی بھوک مٹانے آتا تھا مجھے یاد نہیں میں وہاں سے کیسے لوٹا میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے ایک ہی جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا ماں جی کھانا کھا لیں میرا دل کیا میں اپنے بال لوچوں اور اپنے چہرے پر تھپڑ مار مار کر چہرہ لال کر دوں یہ میں نے کیا کر دیا توائف کے کوٹے پر اسے جاتا دیکھ کر خود ہی اس کے متعلق اندازہ لگا لیا میں جسے آنکھوں دے کی حقیقت سمجھا تھا وہ تو حقیقت تھی ہی نہیں یہ میں ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ بدنام ہوا تھا اب یہ میری حصے میں داری بنتی تھی کہ اس کے دامن پر لگا داگ مٹاؤں تب میں سیدھا امجد کی طرف گیا اسے میں نے جا کر بتایا کہ وہ کوٹے پر گناہ کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ تو پارساؤں سے پارسا ہے اپنی ماں کی بھوک مٹانے جاتا ہے کہنے لگا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں اس کے پورے خاندان کو جانتا ہوں اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں وہ تو سیدھی سادھی گھریلو خاتون ہے میں نے کہا پتا نہیں وہ تو اسے مان جی کہہ رہا تھا کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ تبائفی کی اولاد ہو اس کا باپ اسے اپنے پاس لے گیا ہو ایک مزدود نے اندازہ لگایا امجد کے چہرے پر جوش نظر آنے لگا ہاں ایسا ہی ہے منہ اسے کیا پڑی تھی پرائی عورت کو روز جا کر کھانا کھلاتا اس کا نظریہ ٹھیک لگ رہا تھا میں سبحان سے متعلق باتیں چھوڑ کر کام پر آ گیا میں نے اپنے ساتھی مزدودوں کو بھی سبحان کی حقیقت بتا دی یہ دو دن پات کی بات ہے کہ ہم لوگ ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے تو سبحان پر نظر پڑی وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا میں اسے دیکھتے ہی لپک پڑا بھائی میری بات سنیں وہ مجھ پر نظر پڑتے ہی آگے بڑھنے لگا میں نے اسے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو غلط سمجھا وہ مو سے کچھ نہ بولا سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھتے رہا میں نے کہا میں نے کہا میں سمجھتا تھا کہ آپ گناہ کرنے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت جا گی وہ میری ماں نہیں ہے تو پھر کون ہے میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ناگواری سے میری طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گیا پلیز سبحان بھائی مجھے بتائیں کیا وہ آپ کی ماں نہیں ہے تو پھر کون ہے تمہیں اس سے مطلب جاؤ اپنا کام کرو اس نے مجھے جھڑکا لیکن میں حقیقت جاننا چاہتا تھا تب وہ کہنے لگا وہ ایک قریب اور تنہا عارت ہے اس کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی نہیں ہمدردی میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مجھے راستے میں ملی تھی وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہی تھی لیکن گاڑیوں کا شور سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتی اس کی بے بسی دیکھ کر میرا تل پسیج گیا میں نے اسے روڈ کراس کروایا وہ جانے لگی تو بولی بیٹا مہربانی ہوگی اگر مجھے میرے گھر پہنچا دو مجھے صاف نظر نہیں آتا اس کے لہجے میں شرمندگی تھی میں اسے اس کے گھر تک چھوڑایا اس کے گھر کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ایک عرصے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی مجھے معلوم ہوا کہ وہ یہاں تنہا رہتی ہے اس کے پاس بزرک انگوٹھی بچی تھی کوئی سرمایہ نہ تھا اور اس دن وہی انگوٹھی بیچنے نکلی تھی اس کے حالات دیکھ کر میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان دی میں اسے گھر ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا سب جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کے پاس سے ہو آتا ہوں اس نے مختصرا سادی تفصیل سنا دی میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اچھا تو آپ نے باقی لوگوں کو کیوں نہیں بتایا بتاتا تو کون یقین کرتا جانے سب میرے متعلق کیا سوچنے لگے ہیں جیسے ابھی سوچ رہے ہیں اس نے تنزیہ انداز میں کہا میں نے کہا مجھے ماف کر دیں میری وجہ سے آپ کے دامن پر داغ لگا اب اسے میں ہی دھوں گا وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آیا بولا اب اس کی ضرورت نہیں میں کھڑا اسے عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا میرا خیال تھا کہ میں سارے معاملے کی حقیقت جان گیا ہوں مگر ایسا نہیں تھا صبح صبح ایک دن میں کام پر پہنچا تو مزدوروں کے چہرے پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی مجھ پر نظر پڑھتے ہی بشیر تنزیہ انداز میں بولا تو تو بڑے گنگاتا تھا پتا ہے اس نے کیا کیا وہ اس بڑھی عورت کو قتل کر کے بھاگ گیا ہے اس نے یکتم دھماکہ کیا کیا میرے لبوں سے بمشکل سرسراتی ہوئی آواز برامد ہوئی میں کہتا تھا نا دکھنے میں معصوم لگتا ہے لیکن ہے پہنچی ہوئی چیز ہوا کیا ہے میں پھٹی پھٹی آواز میں چلانے لگا تو اس نے مجھے تفصیل بتائی بشیر کے مطابق گزشتہ روز ایک عورت نے صبحان کو تیزی سے اس بڑھیا کے گھر سے نکلتے دیکھا اس کے چہرے پر خوف تھا وہ عورت بڑھیا کے گھر گئی تو سارا گھر الٹا ہوا تھا عورت کے موں میں کپڑا تھسا تھا عورت نے چلا چلا کر سارا محلہ اکٹھا کیا کسی نے پولیس کو اطلاع کی پولیس صبحان کے گھر گئی مگر وہ اپنے گھر والوں سمیت غائب ہو چکا تھا کیونکہ وہ قرائے کے گھر میں رہتا تھا پولیس اسے تلاش کر رہی تھی مزدور جوش و خروش میں اس واقعے کے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس شخص کے چہرے پر کتنے نکاب ہیں اس واقعے کو دن گزر گئے پولیس صبحان کی تلاش میں تھی لیکن جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان اس کا کہیں پتہ نہیں تھا اس طرحان مجھے چند نئی باتیں معلوم ہوئیں بڑیا کے پاس کچھ زیورات محفوظ تھے پولیس کو لگا کہ کسی طرح صبحان کو ان زیورات کی بھنک مل گئی تھی وہ اسی وجہ سے روز عورت کے پاس جاتا جب وہ سیدھے طریقے سے زیورات حاصل نہ کر سکا تو اس نے بڑیا پر تشدد گیا عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی میرا پہلا پالا مزدور اس سے پڑا تھا وہ جاہل بتمیز تھے مگر جیسے بھی تھے ان کا ظاہر و باطن یقصہ تھا ان سب لوگوں میں مجھے صبحان ہی محذب انسان لگا تھا لیکن اس کی حقیقت جان کر میں اس کی عزت کرنے لگا اور اب جب اس کا اصل روپ معلوم ہوا تو میرا انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا میں ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا انہیں دنوں کوئت میں نوکریوں کے ویزے آئے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا اپنے ملک سے میرا جیل چارٹ ہو چکا تھا امی کے زیورات بیج کر میں کوئت چلا گیا یہاں ماحول مختلف تھا لوگ اپنے کام سے کام رکھتے اب مجھے کسی دوست کی کمی محسوس ہوتی نہ کسی پر اعتبار کرنے کا جی چاہتا دن بھر میں کامیں مصروف ہوتا اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتا میرے روم میٹ مجھے اپنے ساتھ گفتگوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتے لیکن میں لیے دیے ہی رہتا نہ سبحان میرے ذہن سے محب ہوا نہ میں اس کا دیا سبق بھولا وہاں کام کرتے ہوئے مجھے چھ سال بیٹ کے زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ سبحان کی صورت میں ایک بار پھر میری زندگی میں حلچل پیدا ہوئی ہماری کمپنی نے چند نے مزدور ہائر کیے سبحان انہی میں سے ایک تھا میں تو اسے دیکھ کر ہی چونک گیا وہ مجھے پہچان گیا مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے نمدار ہوئے تم میرے ساتھ آؤ میں اسے کہتے اپنے دفتر کی طرف پڑھا میرے ذہن میں بگولے اٹھ رہے تھے اس جیسے فراڈیا کو میں ہرگز یہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا میں اپنی گرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ سبحان کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر حراس چھایا ہوا تھا وہ دھیرے سے چلتا ہوا چند قدم آگے آیا اور سوچ انداز میں مجھے دیکھنے لگا ہاں تو یہاں کیا چکت چلانے کا ارادہ ہے جو شخص ایک بڑھی عورت کی خدمت کے بہانے اسے قتل کر کے اس کے زیورات لے اڑے وہ ماں کا ملنے پر کس کام سے چوک سکتا ہے اس کی رنگت متغیر ہوئی میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا مجھے افسوس ہے کہ آپ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے غلط سمجھا حالانکہ آپ تو جانتے تھے کیا میں ایسا کوئی کام کر سکتا تھا میں نے اسے دیکھ کر سختی سے کہا میں اب اٹھارہ سال کا لڑکا نہیں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا بولا آپ مانے نہ مانے میں نے اسے قتل نہیں کیا جب میں حسب معمول کھانا لے کر وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے اسی حالت میں پڑی تھی اسی لمحے دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا لوگوں کو ہائر کرنے کی ذمہ داری اسی کی تھی اس پر نظر پڑتے ہی سبحان کے چہرے پر چھایا خوف بڑھ گیا اسے کیوں بولایا ہے وہ بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا میں اسے سبحان کے متعلق بتانے لگا ساری بات سنتے ہی وہ سبحان کی طرف منا اور دھاڑا دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھے لگا کہ وہ تنویر پر جھپٹ پڑے گا کیونکہ سبحان کے چہرے پر تیش کے تاثرات نمدار ہوئے وہ ایک جھٹکے سے تنویر کی طرف بڑھا بھی مگر پھر دروازہ کھل کر باہر چلا گیا تم یہ ساری ریپورٹ لکھ کے دو میں ابھی اسے فارق کرتا ہوں تنویر سخت گصے میں لگ رہا تھا میں نے سبحان کے متعلق ریپورٹ لکھ دی تنویر ریپورٹ لے کر چلا گیا میں سبحان سے ملنا چاہتا تھا لیکن اچانک اسے مصروفیات درپیش آ گئی کہ میں اسے ملنے کے لئے وقت نکال نہیں پایا شام کو میں دفتر پہنچا تو دروازے پر دستک ہوئی وہ سبحان تھا اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا بولا مجھے یہاں سے بھی آپ کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد یہ پڑھ لینا وہ لفافہ میری ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا جانے کیوں مجھے اس کا انداز دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا میں نے ورک کھولا فیروس صاحب میں جیسا بھی ہوں خدا بہتر جانتا ہے بندوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی ایک آپ نے میرے اندر اترنے کی کوشش کی مگر افسوس آپ نے بھی اس بار نتائج اخخص کرنے میں غلطی کی آپ عام انسان ہی نکلے پہلے تو آپ نے مجھ سے حقیقت جاننے کے لئے زد کی تھی اس بار میں خود آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں گو کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے مجھے جو نقصان پہنچایا تھا وہ پہنچا چکے مگر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں اس روز جب میں کھانا لے کر اس بڑی عورت کے پاس پہنچا تو وہ خون میں لطپت پڑی تھی اس کے ہاتھ میں کاغذ دبا ہوا تھا وہ کاغذ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں پڑھ کر حقیقت جانے میں نے وہ زیورات مجبوری میں رکھے تھے وہ میری ضرورت تھے اور اس کی آخری خواہش بھی میں نے دوسرا ورک کھولا میرے ہاتھ لرز رہے تھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے ایک بار پھر مڑی غلطی سرجد ہو گئی اس پر انتہائی شکستہ تحریر میں لکھا تھا سبحان پتہ نہیں تمہارے پہنچنے تک میں زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں تم میری لئے اتنی قربانی دیتے رہے ہو آج میں نے تمہاری خاطر قربانی دینے کے تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے وہ مجھے چرکے لگاتے رہے مجھ سے میرے زیورات کا پوچھتے رہے مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا یہ میرے لئے محض زیورات نہیں میرے محبوب کی نشانی تھے ان پر صرف تمہارا حق ہے تمہارے لئے ہی اتنی مضاہمت کر سکی میں تکلیف سے بے ہوش ہو گئی مجھے ہوش آیا تو وہ چاہ چکے تھے میں بمشکل زیورات کے خفیہ تیخانے تک پہنچی زیورات دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا یہ تمہارے ہیں لے جاؤ پولیس کے چکر میں نہ پڑنا اور میں سکتا زدہ یہ تحریر پڑھ رہا تھا میرے کاندھے ندامت کے بوجھ سے جھکے جا رہے تھے میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا وہ تنویر تھا میں نے اس کی طرف سبحان والا خط بڑھایا اس نے چونک کر میری طرف دیکھا خط لے کر وہ پڑھنے لگا میرا خیال تھا کہ وہ تحریر پڑھ کر شرمندہ ہوگا مگر اس نے مجھے حیران کر دیا کہنے لگا یہ بندہ تو بہت بڑی فلم ہے کیا کہانی بنائی ہے اس نے تم اس پر یقین تو نہیں کر بیٹھے میں اس کی بات پر یقین کرنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے ایک اور کہانی سنائی کہنے لگا یہ دیکھو کیا یہ سات آٹھ سالہ پرانی تحریر لگ رہی ہے وہ عورت شدید زخمی تھی اس پر خون کا کوئی داکھ ہے میں نے افسوس بھری نظروں سے دیکھا تم یہ نہیں مانو گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بھائی وہ ہمیں بے وکوف بنا کر گیا ہے تم نے بتایا تھا کہ اس عورت کی نظر کمزور تھی وہ ضعیف تھی اب تم ہی بتاؤ ممکن ہے کہ وہ مرتے ہوئے اپنی مدد کے لئے کسی کو بلانے کی بجائے خط لکھنے میں چاہے ہم اس عورت کو نہیں جانتے اس کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھی مگر پھر بھی میں نے کمزور انداز میں دفاع کی کوشش کی ٹھیک ہے ہم اسے نہیں جانتے مگر یہ کاغذ دیکھو یہ اتنا پرانا لگ رہا ہے یہ ممکن ہے اس پر کون کا معمولی دبھا تک نہ ہو اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا میں نے کاغذ لے کر دیکھا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پرانا ہے یا نہیں میں نے کہا اس کے پاس اگر اتنا واضح ثبوت تھا تو اس نے پہلے تمہیں کیوں نہیں بتایا یہ تو صبح ہی تمہارے سامنے رکھ دینا چاہیے تھا نا اس نے اب کیوں بتایا میں نے جی بنداز سے استثار کیا اسے یہ آئیڈیا ہی بعد میں آیا ہوگا وہ ہسا اس نے یہی سوچا ہوگا کہ داکری تو جا ہی جگی ہے جاتے ہوئے تمہیں بھی الجھن میں ڈالا جائے ساری زندگی تم ندامت کے بوجھ میں دبے رہو واہ واہ کیا انتقام لیا ہے اس نے ہستے ہستے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا محض اپنی غلطی چھپانے کو تعویلیں گھر رہا تھا وہ ایک عام شخص تھا اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا مگر میری اندر احساس باقی تھا میں چاہ کر بھی خود کو بے قصور نہیں مان سکتا تھا اس داکر ندامت نے ہمیشہ میری ساتھ رہنا تھا رہی حقیقت تو ہم اس پر بحث تو کر ہی سکتے ہیں مگر در حقیقت ہوا کیا یہ نہیں جان سکتے آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے